بس میرے دوست و آخر میں ایک بڑی اہم بات سب دوستوں سے محبت کرنے والے متعلقین خدا مریدین کہ بھائی اب کسی کو بھی اجازت نہیں اس بات کی کہ موبائل فون کے اوپر اپنی تصویریں کسی کی تصویریں شیئر کرے اگر کوئی ایسا کرے گا اس کو مریدی سے اور خدمت سے فارق کر دیا جائے گا آج سن لو کان کول کر میں ان کے لئے دعا بھی بند کر دوں گا میں دعا میں ہوں گا اللہ میں جو تصویریں بناتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں دعا نہ قبول کرنا میں ہر وقت دعا کرتا ہوں ہر وقت جب میں ہاتھ اٹھاتا ہوں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کب بھی مجھ پر کوئی خاص اللہ وقت لاتے ہیں مجھے وقت آپ لوگوں کے لئے دعا کرتا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے دعا نہ کیوں کیونکہ آپ کے ساتھ ہماری زندگی ہے عاشق عاشق کے ساتھ ہی زندہ رہتا ہے میں سلامت رہوں تم سلامت رہو میری دنیا ان پر سلامت رہی لیکن یہ دیکھو میرے شیخ تصویر نہیں بناتے تھے میں بھی نہیں بنواتا تصویر کہیں آپ میرے تصویر دیکھیں گے میں یہ نہیں کہتا جو بنواتے ہیں جو وہ غلط کرتے ہیں مجھے اس سے کوئی بیعث نہیں جنہ علماء نے بن نوریٹون کا بھی فتوہ تازہ آیا ہے میں صاف لکھا ہے کہ کسی کی تصویر کے اوپر فیس بک پر ما شاء اللہ لکھنے والا سخت گناہ گار ہے ابھی آپ بن نوریٹون کا فتوہ چھپا ہے بھینات میں موجود ہے آپ پڑھ سکتے ہیں ویب سیٹ پر چلے جاؤ بن نوریٹون کی پڑھ لو جا کر میری شیخ اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے کیونکہ علماء کی اب بھی بہت بڑی جماعت اس سے جائز قرار نہیں دیتی لہے میں خود بھی نہیں بناتا بہت دنیا بھر سے ریکویسٹیں ہاتی ہیں کہ جب آپ اپنی تصویر تو شیئر کر دے آپ کیسے ہیں ہم غائبانہ بیان سوال الحمدللہ آدھی سے زائد دنیا میں بیان سن جاتا ہے آپ کے آج کی پیر کا بیان ہے کل کو تقریباً آدھی سے زائد دنیا میں یہ جائے گا بیسیوں گروپ ہیں جو اس کو آگے شیئر کرتے ہیں عجیب بات ایسے گروپ کے جو ہم سے مناسبت نہیں رکھتے وہ بھی ہماری بات سننے پر مجہور ہیں اللہ کی محبت سیکھنے میں ٹھیک ہے اللہ کا فضل ہے میرے بزرگوں کی جوچیوں کا صدقہ ہے لیکن یہ نالائٹی آپ کوئی نہیں کرے گا بادہ کرتے ہو اپنی تصویریں جو آپ نے کہیں اپنی آئی ڈی کے طور پر ڈالی ہیں وہ تصویریں بھی وہاں سے ہٹاؤ اور اندھا کوئی تصویر شیئر نہ کرے نہ کسی کی کھنچے دیکھو گناہ گناہ ہے مولا نہیں ملے گا تمہیں مولا اگر چاہتے ہو پورا پورا اولیاء اکرام کا راستہ اختیار کرو اور جتنے اولیاء اکرام گزرے ہیں جن کے ہم نام لیتے ہیں ان میں سے کوئی یہی نہیں تھا کہ جو شوق سے تصویر کی چاہتا اگر کسی کی تصویر بھی آئے تو اس کے نا جانتے ہوئے کھٹی گئی ہے اس کو نہیں پتا کہ میری کوئی تصویر بنا رہا ہے وہ اپنے کام میں لگے ہیں اب بہت سے لوگ حاجی عبدالوحاب صلی اللہ دعون برکات ان کے تصویریں دے دیتے ہیں تو کوئی ایک بندہ مجھے ساؤت کر دے کہ حاجی صاحب نے بیٹھے ہو حاجی میری تصویر بناو اور پھر اس نے کھینچی ہو کوئی ایک تصویر بھی ایسی نہیں ہے ان کی اگر کسی نے بنائی ہے تو چھپ کر بنائی ہے اور وہ نالائٹی کی ہے اور نالائٹی کی ہے میرے شیخ تو یہاں تک احتیاط فرماتے تھے کہ ہم جب پاسپورٹ لے کر جاتے تھے جو امرے کے لئے یا کہیں حضرت سفر کرنا ہے اور ساتھ پاسپورٹ کٹھے ہوئے تو ہمیں حکم تھا کہ پاسپورٹ اگر دیکھنا ہو کی کس کا ہے تو تصویر پر ہاتھ رکھ کر نام پڑنا بلا وجہ کسی کی تصویر دیکھنا مرد کی بھی جائز نہیں ہے اور یہ بات حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھی آپ پڑھ لیجئے بلا وجہ کسی کی تصویر دیکھنا بھی جائے بلا وجہ ہاں وجہ ہو جیسے قاضی ہے کچھ ہے یا اسمنان کرنا ہے کہ وہی ہے وہ اور بات ہے وہ ایک وجہ ہے ایک ضرورت ہے قاضی اگر کہتا ہے ابھی مجھے وہ چاہیے یا آج کا رجشتری کراتے ہوئے اس پر تصویریں بنائی جاتی ہیں تو ایک ضرورت ہے جس طرح پاسپورٹ کی ضرورت ہے جس طریقے پر شراطی کار کی ضرورت ہے رجشتری کی ضرورت ہے ضرورت کے تیز ضرورت کمانا اور ہوتا ہے اور بلا ضرورت اور شوقیاں اور ہوتا ہے کہ پوز بدل بدل کر تصویریں بنوائی جائیں کبھی سجیے کبھی کھبے وہ کیسا خدا کا عاشق ہے جس کو اس دنیا دھالی کا بھی فکر ہے کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے ہم تو ان کے غلام ہیں میرے دادا پیر فجر کے بعد ایک نواب کے ہاں میرے دادا پیر نے جانا تھا اور میرا شیخ ساتھ تھا تو حضرت جب فجر کی نماز حضرت کی ٹوٹی مسجد تھی آدھی مسجد تھی آدھی مسجد نہیں تھی اسی میں حضرت نے دس سال گزارے ہیں کبھی ادھر بارش ہوتی تو وہاں ہو جاتے ورنہ یہی سین تھا اور یہی ہوتا مسجد کی چھت بھی بوری نہیں کی فکر ہی نہیں تھی حالی کہ حضرت کے بڑے بڑے سیٹھ مرید تھے لیکن کبھی کسی کو نہیں کہا کہ چھت بنا دو ان کا چھت کو اصل ہے اصل تو چھت والا ہے اس کو راضی کریں ہم اسی بھی گھر میں رہتے تھے کہ مولا راضی رہے بس تو جب چلے ٹرین میں بیٹھے کچھ پچاس سو کلومیٹر پر جانا تھا نواب بہت بڑا نواب تھا ہزاروں اکر زمین کا مالک اور پورا نواب اور راکی میں حکومت تھی حضرت کا اس نے بیان کرانا تھا تو حضرت کی جو ٹوپی تھی وہ جب نواب پڑی وہ رات کو ایسا موسم تھا تو اس کی وجہ سے وہ مٹی مٹی تو یہ ٹوپی کو پر مٹی لگ گئی اس جگہ پر تو بیلی ہو گئی تو میرے شیخ نے عرض کیا وہ خاتم تھے طالب علم تھے ہمارے طرح وہ انہیں کہا حضرت یہ ٹوپی میں دھو دوں کہ کیوں کہا یہاں مٹی لگی ہوئی ہے وہ نواب صاحب کے ہم جا رہے ہیں تو ٹوپی میں دھو دیتا ہوں اتنے وقت خوشک بھی ہو جائے گی اور وہ فورا جوش میں آگئے ہیں اس نے کہا اختر خالقِ نواب کو اگر اس ٹوپی سے سجدہ کیا جا سکتا ہے تو اسے نواب کی کیا کیکت ہے سبحان اللہ یہ وہ لوگ تھے جن کی ہم نے خدمتیں جن کی صحبت اٹھائی کہا کہ یہ کیا ہے خالقِ خالق کے سامنے یہ ٹوپی میں نے پہن کر نواز پڑی تھی وہاں تو مجھے بدلنے کی بھی کرنا ہوئی اس لئے میں ذوق کی بات بتاتا ہوں الحمدلائنی سے سیکھا ہمیں بھی جانا ہوتا ہے ولیمے میں شادی میں کچھ ہے کوشش کرتا ہے اگر نماز کا وقت ہے تو پہلے کپڑے بدلیں ان کپڑوں سے پہلے نماز پڑیں پھر شادی میں جائیں نہ کہ نماز کے بعد بدلیں نماز کے لئے تو گندے کپڑوں میں آجو جیسے محلے کچھ ہے لے بعد میں شادی میں نہاں دو کے جا رہے ہو یہ عجیب خدا چاہشک ہے پہلے مولا ہے بعد میں سارے ہیں مخلوق کی کیا حصص ہے اس لئے مخلوق کے لئے مخلوق کو خوش کرنے کے لئے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے مخلوق کو راضی کرنے کے لئے خالق کو ناراض کیا اللہ نے اسی مخلوق اس کے اوپر مسلط کر دیا کسی کی پرواہ نہ کرو خدا کے ناراض کرنے کسی کی پرواہ نہ کرو اس لئے بھائی اس تمام دوست سن لے آج سے آپ کو ایک دو دن دیے جاتے ہیں تمام اپنی ہیڈی تمام ایسی چیزیں ختم کر دو فیس بک کے اوپر کھیل کود بنایا ہوا ہے سارے اپنی یہ تصویریں دے رہے ہیں ہندہ کسی تصویر نظر آئے گی تو بہت سخت ایکشن لوں گا میں بس اتنا ہی کہہ دینا ہی کافی کہہ دینا کافی کہ ہم اس لئے نہیں آپ کو محبت سکھا رہے کہ آپ جب وہ نلہکی گوں بھی سونگتے رہو اور پھر ادھر سے زافران بھی آ کر سونگو تو عجیب ہے بھائی وہ چھوڑو گے تو پھر ہی کچھ پیدا ہوگا نا ایک کام چھوڑو گے تو نہ آپ علماء میں سے ہو نہ آپ مبلغین میں سے نہ کچھ ہو تو پھر کس بات کی تم تصویریں بناتے ہو کسی کے پاس تو وہ بھی دینی کام کی بنیاد پر ہے لیکن تمہارے پاس کیا دلیل ہے بھائی کبھی یوں ایکشن بنایا ہے کبھی یوں ایکشن بنایا ہے کبھی پھٹا ہے کبھی سدہ ہے کبھی ٹانگیں اوپر ہیں کبھی سر نیچے یہ کیا ہے یہ کیا حرکتیں ہیں مومن کی شاہ نہیں ہے مومن تو ہر وقت اس کی مولا پر نظر رہتی ہے اپنی ذات ہی کچھ نہیں ہوتی کہتا سب کچھ میرا مولا میں کیا ہوں